بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ملہدین ہیں جو قادعینی نما ملہدین ہیں زنادکہ ہیں اور یہود و حنود نصارہ ہیں ان کا آپ کو کچھ تعرف پیش کر رہے ہیں یہ وہ والے لوگ کے جو اسلام کے اوپر اترازات کرتے ہیں اور سبو شتم کرتے ہیں ان لوگوں کا تعرف ہم کروا رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے پانچویں یہ کڑی ہے پانچویں یہ قسط پانچویں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کے آدھر ہوں آج جس نمونے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نمونہ انتہائی گستاخ انتہائی گستاخ سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی گستاخ یہ نمونہ ہے اور نام اس کا ہے ڈاکٹر سیمی سانسن یہ پادری ہے اور بہت بڑا گستاخ میں یہ آپ کو فیس بک کے اوپر لیے چلتا ہوں اور میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں تب سے پہلے تو یہ ہمارا کار یعنی مناظرہ گروپ ہے اس کو آپ لازمی طور پر جوائن کریں اور اس کے اندر اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو ایڈ کریں یہاں انٹر کے بٹن کے اوپر آپ کلک کر کے اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتی ہیں مزید کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے ذریعہ آپ تین چار سو بندے کو بھی اکٹھا ایڈ کر سکتی ہیں تو اس کو لازمی طور پر آپ جوائن کریں یہاں دیکھیں جی فیس بک کے اوپر یہ ایک پیج بھی ہے سیمی سانسن کا اور اس پادری کا اور انتہائی گستاخ پادری ہے میں اس کی جو کچھ کرتوتیں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر سبو شتم کرنا امہات المومنین کو اوپر سبو شتم کرنا گالی نکالنا اس شخص کا وطیرہ ہے ایک پیج اور بھی ہے اس بندے کا یہ بھی پیج ہے اور جب ہم یوٹیوب کے اوپر چلتے ہیں تو یہ یوٹیوب کے اوپر یہ یہ اس شخص کے یہ ایک چینل ہے اور اس کے اندر کافی آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں یہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو کافی ویڈیوز ہیں اور یہ ساری کی ساری گالیوں کے اوپر بہتان تراشیوں کے اوپر الزامات کے اوپر یہ بری پڑی ہیں اور میں سنا نہیں سکتا اور یہ چیزیں اور ہمارے اندر وہ ضبط نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی گستاخی ہیں جو ہے نا سن سکیں اور آگے آپ کو بھی سنا سکیں برحال یہاں پہ ایک ویڈیو ابھی میں سن رہا تھا درمیان میں پہنچی ہے یہ تھوڑا سا ایک کلپ آپ سننے تو اس شخص کے بارے میں آپ بہت کچھ جان جائیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے محمد کے کوئی مجال نہیں استغفراللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کارٹون بھی اس نے بنایا ہے اور یہی اس کا طریقے کار ہے یہ کارٹون وغیرہ بنا کے اور یہ پچھلے دنوں بھی یہ جو خاکے بنائے گئے تھے تو یہ صرف رستہ یہ بندہ ڈاکٹر سیمی سامسل چھڑھائیں بہت اللہ کی کوئی مجال نہیں کہ تمہیں چھڑھائیں یہاں اس نے صرف اتنے لفظ بولا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ بہتت ہے استغفراللہ بلکہ یہ بہت بڑی بڑی گھال میں نکالتا ہے اللہ عزو جل کو میں نے آپ کو پہلے اردکار چکا یہ بہت بڑا سوشل میڈیا کا گستاخ انسان نہ تمہارے اسلامی جبرائیل کی کوئی مجال ہے جو کہ شیطان ہے کہ وہ چھڑھائیں حدیث تبلیغ کو پڑھ لینا یہ دوستو آپ نے سن لیا تھوڑا سا اس کا مکرو چہرہ بھی دیکھ لیا ہمارے اندر وہ نہیں ہے اتنے جناب سکت نہیں ہے کہ ہم اس کی گستاخییں یہاں پیش کر سکیں بہت لمبی چوڑی گستاخییں یہ کرتا ہے بہت بڑا گستاخ انسان ہے پھر ہماری حکومتیں پتا ہے کیا کہتی ہیں پوری آل ورڈ سر پہ جراب وہ آسمان اٹھا لیتی گیا اور سامنے آ جاتے ہیں حسائیوں کے ساتھ یہ ہو گیا پادریوں کے ساتھ یہ ہو گیا حسائی کمیونٹی کے ساتھ یہ ہو گیا جب اس قسم کے لوگ سامنے آئیں گے کہ ہمارے جو اداری ہیں یہ سوئے رہتے ہیں ان کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہ پیغام ہم دینے چاہتے ہیں ان اداروں کو پاکستان کے اندر کم از کم پاکستان میں تو اس کو بین کیا جائے ہم یہ چونکہ خود یہ باہر کے ملک میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یہ بتاتا تو یہ ہی ہے پتا نہیں یا وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے بہرحال یہ لوگ عمومی طور پر باہر کے ملکوں میں چھپکے ہی رہتے ہیں تو پاکستان میں اس شخص کو کم از کم بین کیا جائے اس کی ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے اتنے دل کو توڑ دینے والی دل شکن قسم کے اس کے کلمات ہیں اور یہ جو کچھ دکھاتا ہے اور جتنی یہ گستاخییں کرتا ہے تو کل کچھ ہنگامہ رہیاں ہوتی ہیں تو پھر ہماری جنسیز بھی سامنے آ جاتی ہیں اور موبتی مافیا جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو گیا یہ سلوک ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ہم تعریف پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جا رہی ہے ابھی اس کے سوالوں کے جواب نہیں میں بقاعدہ طور پر ڈاکٹر سیمی سامسن کی ہر ویڈیو کا ایک سلسلہ آپ کو شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ انقریب یہ ابھی میں تھوڑا سا ایک سلسلہ کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس قسم کے جو کھٹملز ہیں ان کو میں تعریف کر رہا ہوں ان لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے اور ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ ایک ثبوت اور پروف کے طور پر ہمارے سامنے یہاں موجود رہے انشاءاللہ پھر آپ کی حدمت میں آذر ہوں گے یہاں میں یہ بھی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کندل ایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے آن لین درس انظامی عربی گرامر کورس کا ادارہ ہے اس میں داخلے جاری ہیں آپ جلدہ جلدہ رابطہ کریں سکرین کے اوپر آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہے وٹس ایپ نمبر وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں اس کے علاوہ تقابل دیان کے اوپر ہم ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ بہت ضروری ہے ایک ایسا اسلامی ادارہ ہونا تھے جس میں ایڈویٹرز تیار ہوں ایسا ادارہ کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ مخجر ادارہ سے خصوصی طور پر اپیل ہے کہ اس جانب متوجہ ہے ایک ایسے ادارہ کی اشہ ضرورت ہے اپنی دعاوں میں خصوصی یار رکھئے گا سید مبشہ رضا آپ کی خدمت میں آذر تھا السلام علیکم ورحمت اللہ